پروگرام میں ہمیں جوائنڈ کریں محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رانوہ سر یہ بتائے گا کہ سپریم کورٹ نے تو اب ریمارکس دے دی ہیں اور سنے اپوزیشن بڑی خوش ہیں ریمارکس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں کیونکہ ات دی انڈ دے دے ہمارے میں دے ایک کانون مسازی اس کے لیے چاہیے امنمنٹ چاہیے اور اس کا اخیان پارلمنٹ کو ہے تو سپرین کورٹ تو اگر وہ پارلمنٹ میں کچھ کیا ہوتا اس کے بعد جا کے پاس جا کے پاس جا کے پاس جا کے پاس جا سکتا تھا تو نہیں تو نہیں ہو سکتا کہ سپرین کورٹ سیدھا سیدھا بغیر امن کون کیا ہے ایک فیصلہ جو ایترا بڑا فیصلہ ہو جس کے افراد نہیں ہو صرف اس کانون کے حوالے سے ایک پرنسپل سرچ کرنے کے حوالے سے یہ اگر کوئی اپنی آدھی کیا ہے جو اگر وہ سمجھتی کہ بہت ہی زیادہ لازمی ہیں اور یہ اس کے بیشید پر ہی ہو رہا تھا یہ اوپن بیلٹنگ ہو تو وہ کل کوئی اتنی آسان بات دنیا اگر آج موٹ آنیا سے کل کو اس پرین کورٹ کے پاس سرچیز کے لیے پوٹ دائیں گے یہ بھی چکہ کانون سرچی رہے ہیں اور پانتے ہیں ہی آپ کانون بناتے دیتے ہیں زبیر صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر اوپن بیلٹ ہو جاتا ہے حکومت اس کے ذریعے ٹرانسپیرسی لے کے آنا چاہتی ہے تو اس میں کیا حرجہ آپ ماضی کے اندر اور پاکسین پیپلز پارٹی ماضی کے اندر مساقہ جمہوریت کے اندر یہ برملہ کہے چکے ہیں جی اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے تو اب کیا مسئلہ ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے حقومت کو پہلے دن کی یہ کہا کر کہ آپ پورے کا پورا الیکٹرونل ریفارن پیکیج لے کے یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی سے ایز ان پین آپ جو سمجھتے ہیں یہ اگر اطلاع ضروری تھا جب سینل کیرمن کا الیکشن ہو رہا تھا تو مسئلت قرباز اس وقت حکومت نے تو بڑے گریفولی ہستے ہوئے یہ ایک سبت کھ لیا کہ چونسلٹ لوگ کھڑے ہوئے تھے اپوزیشن کے اور بولٹ نکلے تھے پچاس اس وقت حکومت کے کسی عددار نے انکوڈنگ ڈاپنی مرضی سے پاکدان یہ ریزرویشن نے شوکی کہ یہ کیا ہوگی تو پوائنٹ یہ ہے ہمارا کہ آپ الیکٹرونل ریفارن کا پورا پاکیج لے کے آتے ہیں ہم اس میں پھر اپنے حساب سے دیکھنا یہ تو ون آف جب ہوتا ہے تو بہت سی قانون سازی ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں یہ لاسکی الیکٹرونل ریفارن کا حصہ ہونا چاہیے لیکن حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے کہ اگر ہم اس طرح سے ایک چیز کو ایکسپ کر لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی آپ اپنا جو پرابلم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا رکی نے اثر کی جو ہے آپ کے لیے ووٹس نہیں ڈالیں گے قائد نے اس کا ایک ساتھان رسطر دھوان لیا تبھی یہ آپ دیکھیں یہ تو ہونا چاہیے یہ اوپر پاکستان دوسری چیز جو آپ کہتے ہیں پیسن کا استعمال ہوتا تھا اور بالکل ہوتا تھا اس کے سب سے زندہ اور لیٹرس اگزیمپل تو وہ دوہزار اٹھارہ کا ویڈیو ہے جو جس کا ایک ہی وٹنس ہے پورے پاکستان اور وہ ہے عمران خان صاحب اور تو کسی نے نہیں قلیم کیا کہ کسی نہیں ٹکی عمران نے کہا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں ایک دفعہ نہیں دردفعہ کھا تھا آپ آئیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ نوٹ آپ کیسے گن رہے ہیں اب ایک اپرین کورٹ یہ اس پر بات کر رہی اس پر بات کر رہی تھی آپ کس نے علاقے یہ ویڈیو بتائی اور ان یہ سنتیریف تھی بات کہ آپ نے یہ سوال بھی نے پوچھا کہ بنائی کس نے اور اس کے بعد لیٹرس اٹھارہ اور سب سے دو اور ان پارم چیزیں کہ اس پر ایک ساں پیٹے دے کہ پیٹی آئی کے ممبر بھی نہیں ہے پیسے لیتے وے پکڑ رہے تھے جو اس طرح قومی وطن پارٹی کی میں تھے میرا خیال ہے اور انہوں نے اگر آیا کہ اس کے بعد جوائن کرنیا پیٹی آئیں اور اس کے بعد ان کو بنا دیا گیا وزیر کانون تو عمران خان صاحب سے یہ سوالب تو بنتا ہے نا کہ بھائی آپ نے جب دیکھا اور اس شخص نے پیسے پکڑ رہا تھا آپ نے اس کو پارٹی میں پرپی دیا وہ دپٹا بھی پہنائیا اس کے بعد آپ نے وزیر کانون اور اس کی صدا کیا کہ اس کو ریزائن کرنا بھائی اس دن وہ ریزائن نہ کرتا تو اور کیا کرتا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ری میڈ ایک میکمنٹ کہ میں اس کو پرسو کروں گا اس کیس کو آپ نے حزیر اعظم بھی بن کے پہ چانس پہ لاکھ اور اس کے دو تین مہینے کے بعد پرپی کیا پرسو کیا یہ ہے فنڈمنٹل کسٹن ایڈی پرسوٹ ایڈی ٹیکن سیرنس ٹوٹی کو جائے تو آج شہرہ اس دن حکومت یا اکوزیشن سہود بھی نہ کر رہی حکومت آجہ چلیں صرف آگے بڑھتے ہیں اب لگی رہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعہ انتخابات ہوں گے اسلامباد کی جو سیٹ ہے ایک طرف گلانی صاحب ہیں دوسری طرف ڈاکٹر حفیظ صاحب ہیں اور اس کو لے کے بہت ساری پردکشنز بھی کی جارہی ہیں اور بہت سارے اندازے بھی لگائے جارہے ہیں میں آپ کی ذرا پردکشن آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں not being part of PML and only as a politician as a seasoned politician as well سنا یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم ویلیگ نورہ پیولز پارٹی دونوں بہت زور لگا رہے ہیں سردھڑ کی بازی لگا رہے ہیں کہ گلانی صاحب کو یہ جتانہ ہی جتانہ ہے کیا چل رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے دونوں بہت سارے لگا رہے ہیں وہ وہ چھاڑ کیا تھا کہ میں اسے تباہ پر بات کرتی ہے پاکستان کی دونہ تہرہ سے پہلے یہ مران کھان صاحبی کی تھی میں اپنی شاہر کو اپنی شاہر کرتے ہیں دوسری اپنی شاہر کے بارے میں سے مجھے سب سے سیرس کرتے ہیں یہ ہے وہ کمیٹمنٹ اور لوگیٹی کے لئے کنکی وہ کالی سال میں یہ بار بار تیوی پر دیکھتے ہیں کالی سال کا ریکرڑ ہے وہ کالی سال کا رہا ہے رو تباک کرلتا تو اس کو اگر آپ جب وقت لینے جائیں گی کہ کیا پرین یہ ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے پہلیے سات پر بھی آی ای میف کی طے ہیں اس ساید پہ بھی آی ای Carmen جب کئی اب کوئی اگر کتہ تھوڑا ساتھ بھی اپنے زمین تشکATE وہ تو نی عنہ دے گا درست کے خوف سے وہ دے دے گا وہ تو اور بات ہے بچہ تینکشنز نہیں بنتے ہیں پیشے ٹھیک ہے جی بہت شکری جی محمد زبیر صاحب موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینر رہنما ہے